اس میں یہ ہے کہ میں نے یہاں سے چیک کرنا ہے کہ یہ جو تینس ہیں یہ تین کہاں پہ انسٹارڈ ہے فیزیکلی کہاں پہ انسٹارڈ ہے تو ہم نے کہہ کرنا ہے ویم سرور ہوتا ہے جو بھی سرور ہوگا آپ کے پاس اس کے اپنے روٹ پہ چلا جانا ہے اس میں میں نے یہ والا فولڈر وولپس کے لئے انسٹارڈ پہا ہوا ہے اس میں وپ کانٹنٹ کا فولڈر ہے کانٹنٹ کے فولڈر میں سیم ہے سیم کے اندر یہ ایم ہے سیم کے اندر کیا ہے سمجھ لاغی ہے یہ پورے کا پورا فولڈر کہاں پہ پڑھا ہویا ہے اس چیوڑ پہ پڑھا ہویا ہے اس میں ٹرپل وو کی فولڈر میں اس کے اندر ہم نے جو پولڈر بنایا تھا جس کے اندر ہم نے wordpress انسٹال کیے پھر اس کے بعد content wp-content کا پولڈر ہے اس میں ٹھینز کے پولڈر میں جب ہم کلک کریں گے وہ تمام ٹھینز جو ہم نے انسٹال کی ہوئے ہیں اور ان میں سے جو ایکٹیو ہے وہ بھی سارے کے سارے جو ایکٹیو ہے وہ ای میک ہے ای میک کی تمام کی تمام چیزیں یہاں پر بنی اس میں ایسرس کے اندر اس کی سی ایسرس ہے فونس ہے انجز ہے ساری چیزیں یہاں پڑی انکلوڈ کے اندر وہ فائلیں جو انکلوڈ ہوتی ہیں فنکشن ہے انجز ہے یہ تو depend کرتا ہے تو وہ چیز کیتنا کا بنا ہوا جاواسکرپٹی فائلز اس کے اندر پڑی ہوئی پیج ٹیمپلیٹس اس کے اندر پڑیں کریں ٹیمپلیٹس کے پاور سے یہ کونٹینٹ والی فائلزر پڑی ہے ٹھیک ہے اس کے جو کونٹینٹ نظر آتے ہیں کونٹینٹ سنگل اگر آپ نے یہ اس کو ٹیم کو جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو ٹیم کو ایڈڈ یہاں سے کرتے ہیں ٹیم ایڈیٹر ٹیم اگر آپ نے ورڈ پریس کے ٹیم کرنا ہے یہ لکھتا ہوا ہے نیم ٹھین کے ٹیم ٹھیک ہے یہاں پہ اب اپنا نام لکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھتا ہی شیعہ دی یہاں پہ شیعہ دی کی ویب سائٹ ہوگی جی کوئی بھی ویب سائٹ ہوگی اس ویب سائٹ کا لنک لے رہے اس پہ پڑی ہوئے آتھر کون ہے ایسا ای ویزن تھیم جاتے ہیں ہاں پہ لکھ دو ای شیدی تھیم نام جمبرتی رہو آتھر کا ایو آر آل کیا ہے آپ نے یہاں پہ اپنا شیدی.کو اس کی ڈسکرپشن آپ نے یہاں سے یہاں تک یہ ساری چیزیں آپ کیا کرتے ہیں اس میں سے ورجن کون سا ہے ورجن یہاں سے اگر کوئی ہے یہاں سے چینج پہتے ہیں یہ سیپریٹ کرنے آپ نے کس سے اس سے کولن والے سائنس ہے دبل کولن اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ٹیکسٹ ڈومین کیا ہے ہی میں لائسنس یو آر آلائی کیا ہم سے یہ آر آلائی لائسنس جی این ہیو جب نل پوبلک لائسنس اور لائٹر یہ لائسنس کی اوپر کمزن کاریشن سے لکھی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح ٹیپل آف کونٹینٹس ہے اس میں ٹیپل آف کونٹینٹس کون کونٹ ہے نارملائز کیسے کیا ہے گلوبل کیا ہے اس کے میڈیا کونٹس ہیں ویژٹس کونٹس اس کے اندر ہی ہوتے ہیں کونٹینٹس ہیں ایلیمنٹس ہیں یہ اس کی سی ایس ایس سب سے پہلے نظر آئے ہیں سی ایس ایس میں آپ چینج کر سکتے ہیں اصل میں جب آپ نے یہاں سے آپ نے کبھی چینج نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے جب تک آپ کو ایک سکرٹیز ناصل ہو جائیں یہاں سے ایک چینج کرتی سارا سستر خراب ہو جائیں اس کے لیے ضروری ہے ویژٹس کونٹینٹ کے کولڈر میں جائیں یہاں سے تو اگر تو ٹیم آپ نے اس کا ایک بیک اپ لے کر رکھ لیں اپنی ہارڈ ڈسک کے اوپر کسی اور جگہ پر بیک اپ ضروری ہے تاکہ کہ فائلز آپ چینجنگ ہو جائیں تو وہ آپ کا بیک اپ وہاں پر پڑھا رہے ہیں ابھی ٹیم کو جب بھی ایڈٹ کرنا یہاں سے کرنا ہے ابھی آپ کو چونکہ میں نے ٹیم ڈویلمنٹ نہیں پڑھا رہا آپ کو صرف ورڈ پریس کو کسٹمائز کرنا سکھا رہا ہوں کہ ورڈ پریس کو جائسے آپ نے چیز کرنا ہے اگزیسٹنگ اس کا سٹرکچر میں رہتے ہو رہے سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ آپ نے سیٹنگز میں جانا ہے اور جنرل پہلے اس کی تھوڑی سی سیٹنگ کر رہے ٹھیک ہے اس میں سائٹ کا ٹائٹل کیا ہے موبائل سنیوز ٹھیک ہے یہاں پہ اس کی ٹیگ لائن ہے جیسے یوپون والوں کی کیا ہے تمہیں تو ٹھیک ہے اسی طرح جیز والوں کی کیا ہے اور سنو یا جیز بچہ ترسرہ کر کے سب کہہ دو کیا سب کہہ دو جیسے کہہ دو جیسے گالاں کڑ دو بچہ اچھے جسٹ انہیتر گھٹتا ہے یہاں پہ آپ نے کیا لکھنے ہے اس کا ٹیگل ہے موبائل نیوز ٹھیک ہے وی آلویز یا ٹھیک نیوز آباؤ موبائل یا ریچ بیٹ موبائل کے بارے میں ساری یہاں پہ ورڈ پریس کا یو آر آل آپ نے لکھنا ہوتا ہے ورڈ پریس کا اڈریس ورڈ پریس کہاں پکڑا رہا ہے سائٹ کا یو آر آل آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگی انٹر دی ڈیڈریس here if you want your site home page by a ڈیفرنٹ from your wordpress installation directory آپ یہاں پہ کسی اور ڈریکٹری کا بھی پاس دے سکتے ہیں ٹھیکن یہاں پہ آپ شوک کریں گے تک ٹھیک ہے اس کا ایک تجربہ کر لیتے ہیں میں یہاں پہ لے دیتا ہوں تلت یہاں پہ کیا لے دیتا ہوں تلت یہ دیکھیں اب میں اس کو سیو کر دیتا ہوں دیکھتے ہیں اس کا کیا بانتا ہے ویب سیٹ پہ یہ ہے ویب سیٹ پہ کیا آ رہا ہے یہاں پہ تلت نظر آ رہا ہے کچھ نہیں ابھی ہم نے اس کی وہ سیٹنگز کرنی ہے ایچ ٹھیکس ایس کی ابھی پھر آ رہا ہم اس کو ویسے رہنے دیتے ہیں اچھا اس میں آپ نے یہاں پہ اپنا ای میل اڈریس چینج کر سکتے ہیں جب آپ نے ورڈ پیس انسٹال کیا تھا تو میں نے شیدی شیدی یہاں پہ لکھ دیا تھا آپ نے اپنا جو جنون ای میل اڈریس ہوتا یہاں پہ آپ چینج کر سکتے ہیں اینیون کین ریجسٹر اگر آپ چاہتے ہیں کہ یوزر آپ کی ویب سائٹ پہ ریجسٹر ہو ٹھیک ہے اور ریجسٹر ہونے کے بعد کیا کرے وہ لوگ آپ کو آپ کی پوسٹ کر سکے یا جو بھی اس نیلٹی دیں گے وہ پرفارم کرے گا مصلا سبسکرائبر کیا ہوگا سبسکرائبر ایسا یوزر ہوگا جو ایمیل کے دریجے سینٹر ہوگا اور جو بھی پوسٹ کریں گے اس کو آپ کی پوسٹ جو ہوگی وہ ایمیل ہو جائے کریں گے اسی طرح کنٹریبیٹر کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کی جتنے بھی پوسٹ ہے اس کو ایڈ کرتا ہے چینج کرتا ہے اس ور وہ ایڈیٹر ہوتا ہے ایڈیٹر کیا کرتا ہے چینج کر سکتا ہے کنٹریبیٹر پبلش کرتا ہے لیکن ایڈیٹر کو ایڈیٹر کرتا ہے ایڈیٹر کرتا ہے یا ایڈیٹر جس کو رائیڈ دے آتھر جو ہوتا ہے وہ دریکٹری پبلش کر سکتا ہے پوسٹ ایڈیٹر اس میں چینج کر سکتا ہے اور وہ ایڈ ہو جاتی اس کا مزید اگر آپ نے دیکھنا ہونا ٹھیک ہے یہاں پہ لکھیں wordpress users roles اس میں دیکھیں نا ایڈیٹر ہے ایڈیٹر ہے آکھر ہے کنٹریبیٹر سلسکرائبر یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے پاتھ ایڈیٹر کیا کرتا ہے آن ریگولر ورڈپریس انسٹال ایڈیٹر is the most powerful user role سب سے زیادہ powerful user role ہے یہ سب ہی چینج کر سکتا ہے جو ورڈپریس میں اس ونسلیلیشن کے لئے بتائیں user with an administrator role can add new post add a telly post by any user کسی user کی post کو اپڈیٹ کرے گا اس کو بھی کیا کرے گا وہ change کار سکتا ہے کسی طرح user کی post delete کار سکتا ہے اس کی categories delete کار سکتا ہے کسی طرح editor کا پڑھیں گے user with editor roles in wordpress have full control on the content section content sections کے پر پورا ones written by others جو دوسروں نے بھی لکھی ہیں وہ بھی کیا کر سکتا ہے اس کو use کر سکتا ہے editors don't have access to change your site settings install plugins add user without اس کو نہیں کام کار سکتا ہے وہ settings نہیں change کر سکتا جس طرح میں settings change کر رہا رہا نا تو administrator رہا change کر سکتا لیکن جو editor ہوتا ہے وہ نہیں کار سکتا آخر جو وہ post publish کار سکتا ہے لیکن کسی دوسرے کی جو websites کو post کو delete نہیں کار سکتا یہ اسی طرح plug and install نہیں کار سکتا یہ settings change نہیں کار سکتا کار contributor کا اسی طرح contributors can add new post yet نہیں کار سکتا اس کی author یا sorry administrator اس کو کیا کار سکتا ہے اس کی post کو publish کار سکتا سبسکرائبر کو صرف female جاتی ہے super advance بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ جب آپ wordpress multi site network والی use کرتے نا یہ single والی میں نے use کیا multi site والی use کریں گے ہم جو سنگل والا پڑ رہا ہے تو سنگل والے کوئی بھی کو کرتے گے تو یہ user کے roles ہوتے ہیں اب جب یہاں پہ user create کرتے ہیں ایڈ new user کرتے ہیں سب سے بڑا user کون سے administrator میں ایک user new add کرتا ہوں اس کا نام میں رکھتا ہوں telet جو میرے ساتھ بیٹھا telet کا email جو گا telet at telet dot com first name telet اور last name محمود اس کی ویب شائل کوئی بھی ہوگی ٹھیک ہے میں یہ ویب سائل ڈال دیتا ہوں آپ اس ویب سائل کا url یہاں پہ انٹر کر دینا اس کی اپنی ویب سائل یہ تلت کی پروفائل برد اس کو میں نے کیا رول دینا ہے میں اس کو رول دیتے ہوں سبسکرائبر کار ایڈ 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 چلا گیا اس کو اس کو بھی سی کر دیتا ہوں اس پھر ایڈ کر تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کا پاسورڈ کون سا گیا ہے یہاں پہ اس کا پاسورڈ بتایا جنریٹ پاسورڈ یہ نیو پاسورڈ ہے جنریٹ پاسورڈ کریں گے تو یہ پاسورڈ آیا تو آپ یہاں پہ پاسورڈ کچھا کر سکتے چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ تلت کا پاسورڈ ایڈٹ کریں گے تو پھر آپ کے پاس آئے جائے یہ ابھی یوزر والے ایریا میں مفاد میں ہوگا ابھی صرف اس کے رولز سمجھا رہوں کہ اس کے رولز کون کون سے تلت کے بعد کیا ہے سمی اور ای میل اس کی سمی ایڈ سمی یہ آپ نے اوریجنل لکھنے یہ میں ویسے دیکھتے ہوں ٹھیک ہے عبدال سمی اس کی ویب سی طرح ٹھیک ہے اس کا پاسور دیکھیں شو کریں یہ پاسور گیا ہے اس کا پاسور بھی سمی رہ لیتا ٹھیک ہے کنفر اور اس کو کنٹریبیٹر کر دیتا اس کو کیا کر دیتا ہوں کنٹریبیٹر کر دیتا پھر ایک نیو یوزر ایڈ کرتا ہوں یہ میرے ساتھ بیٹھ ہے اس نیم آی 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 اس کی تھوڑی سی بائیوگرافیکل انفرمیشن بھی دے سیتے ہیں ٹھیک ہے اس نین کیا کرتا ہے اس نین جو ہے وہ نوم بجے آتا ہے کیا پڑھنے کے لیے اور یارہ مجھے تک رہتا ہے گھر والوں نے اس کو مجھے نکالا ہوا ہے اچھا اس کو میں نے کیا کر دیا ہے آرثر کیا کر دیا ہے اچھا بیٹا اب شیزی ہے تمہارا میں اپنا کہا گیا اچھا میاری اچھا bi 내 جو اور چھ占تہ ہے ویبھی سائٹ کردو سیکے پاسڈ بھی اس کا س線یر کھانا ش میں تو بھائی کنفر دیا ہے جو میں چنک کر دیتا ہوں اچھا میرا بھائی کبروں وہ جو رول تھے ٹھیک ہے وہ چکن سموسے والے وہ میں نے آپ کو بتا دیئے کہ سارے رول آگئے میں ہر ایک سے ایک ایک دفعہ انٹر کروں گا ٹھیک ہے لگ دی سمجھے اچھا یہ جو ایڈمیسٹریٹر ہوتا ہے اس کو آفر پر میں بتاؤں گا کہ ایڈمیسٹریٹر کیا کہا ہے شیزی سے میں لوگ آؤٹ ہو جاتا ہوں شیزی نے اچھا بچہ نہیں ہے سب سے پہلے ہی میرا ہو گیا سبحان اللہ لاغ ان لاغ ان اب دیکھیں نا یہ ساری سیٹکز میرا یہاں سے غائب ہوگی ہے ٹھیک ہے میں میرا رول کیا ہے یہاں پہ آپ نے ایڈیٹر ایڈیٹر ایسی ہے نا تا میں ایک پوست ایڈ کرتا ہوں بیو پوست ایڈ کرتا ہوں بیو پوست ایڈ کرتا ہوں ایڈیٹر آس پوست 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 کچھ کیسے آپ نے کر لیے کٹی کریس کو کٹی کرتا ہوں کٹی کریس ایک انکرگرائی جا رہی ہے یہ پوست میں نے کہا دے پبلش ہی ہے ایڈیٹر کی پوست جو ہوتی ہے وہ کیا ہوا رہی ہے پوست کے پوست کریے کہ ایڈیٹر ہیں جو پہلے ہم نے ایڈیٹر کے بارے میک کر بڑھا ہے ایڈیٹر کی آپ نے اٹھلائے کہ اس نے اچھا لیکن ہے گز نہیں ہی سبسکرائیبر کے بعد کیا ہے آپ کیا آپ کی کٹی کر سکتا ہے ایڈیٹر user with the editor role in wordpress have full control on the content 2 3 3 4 5 5 5 6 3 4 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 7 7 8 8 8 9 10 9 9 10 10 9 día 2 انسٹال نہیں کر سکتا ہے اگر آپ چیک کریں تو یہ اپنی پروفائر صرف سکتا ہے کسی کی پروفائر نہیں سکتا کوئی یوزر ایڈ نہیں کر سکتا یہ کمیٹس کو کر سکتا ہے لوگوں نے یہاں پہ کمیٹ دیئے ہیں کوئی اوپر کر سکتا ہے پیجز یہ کریٹ کر سکتا ہے میڈیا ایڈ کر سکتا ہے آل پوست کی اٹھاگری ذوگرہ یہ ساری کی ساری جیسے کون درسلتا ہے اب یہ شیزی کی ہیں نا تو شیزی کیوالی ویچ سے اس کو نا یہ فلیکٹ کرتا ہوں فلیکٹ کرنے کے بعد میں اس کو موٹو ٹریج کرتا ہوں یہ دیکھتا کیا کرتا ہے یہ اس کو موٹو ٹریج کردیتا ہے یعنی کہ شیزی ایڈمسٹریٹر ہے ٹھیک ہے ایڈمسٹریٹر کی بھی پوست کو یہ تمام کونٹینٹس کو یہ چینج کر سکتا ہے ہے ٹائ ایڈ کر سکتے ہیں they ہیں میڈیا اور پیج مینک کے ساتے ہیں اگر ہم ل諸 تلقیوں ہم بہت دو کہ میں مدسر فال سے کیوں لوگ ہوگی پھر سمی کی باری آ جاتی ہے اب سمی کا رول کیا ہے کیا ہے کنٹریبیٹر ایڈ کر سکتا ہے پوست کو سراؤ ٹھیک ہے لیکن پبنش نہیں ہوں گی کمیٹس جو ہے وہ اپنے سراؤ دیکھے گا یہ پوست نیو دیکھتے ہیں اس کا کیا ٹائٹل ہے پوست بائی سمی یہاں پہ اس کا آرٹیکل پورا لکھیں گے اور یہ ہوگا اور یہ پبلش کر کے دیکھتے ہیں تو وہ پبلش نہیں ہوئی وہ کیا ہو رہی ہے سمیٹ پر ریو اب ایڈبسٹریٹر کے پاس یہ ساری آج ہے کہ سمی کی جو ہے نا پورس پبلش نہیں ہوئی کیونکہ سمی کیا ہے اگر ہم یوزر کریئٹ کریں اور اس یوزر کا روز چیچ کر دیں تو اس کی اوپر رسٹکشنز لگ سکتے ہیں یہ جو روز ہوتے ہیں یہ اصل میں کی سپنسٹ کے لیے ہوتے ہیں رسٹکشنز کے لیے ہوتے ہیں اسی طرح آپ کی اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے بھی اسی طرح چار پانچ یوزر بنانے ہیں اپنے فیک بنا لیں جیسے دل کرتا ہے ہر ایک سے لوگ ان کریں اور چیک کریں کہ اس کو کون کون سے اکسیس ادفائید ہے آپ سمجھ رہے گی ہے نا اس کا اور پیدا کوئی نہیں ہے اس میں نا یوزر کے کوئی سمجھ نہیں کیونکہ جب آپ ورڈ پریس کی ویب سائٹ کو منجھ کر رہے ہوں گے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ آپ نے یوزر کس کو کیا رول دینا ہے ٹھیک ہے آپ کا دوست ہوگا تو آپ اس کو بھی شک ایڈسٹریٹر بنا دیں آپ کا دوست ہے تو اس کو آتھر بنا دیں آپ جس پہ تو بات کرتے ہیں اس کو جس کے آپ کہتے ہیں کہ یہ کنٹریبیوٹر ہوئی ہے صرف پوشٹ کر سکے لیکن رویو کے لیے شامل ہو جائے تو پھر یہ اس کو کنٹریبیوٹر بلا دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ صرف سبسکرائبر ہو اس کا بھی دیکھ جاتے ہیں یہ سب منٹ پر دیویو چلا گیا اسمی صاحب سے ہم جاتے ہیں گزارش کرتے ہیں اسمی صاحب لوگ آٹو جان سنے سنے تمہارا کیا رول تھا اتاد ہو جلدی جلدی اس سے پہلے گے تمہارا آلو والا رول بنا دوں آئے تیری خیر آتھر ہے نا آتھر اپنی پوسٹ کو کیا کر سکتا ہے پبلش کر سکتا ہے کبھی آتھر نہیں ٹھیک ہے آپ کا نام کیا ہے اسمی 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 آتھر کا دیکھو یار یہ ویڈیو میں نے اپلوڈ بھی کر لیا تو یہ بھی پبلش ہو رہی ہے اسمی آتھر اس لائیو لوگ ٹھیک ہے یہ ویو پوچٹ کریں گے تو ہو جائے گا تو اس میں یہ کمنٹس کو بھی مینج کر سکتا ہے اب میں دیکھتا ہوں ساری پوچٹ کو یہ ہسنیل کر سکتا ہے نہیں ہسنیل کو صرف وہی نظر آ رہی ہے جو ہسنیل نے کی ہے ٹھیک ہے ایڈمسٹریٹر کو ساری ویو نظر آ رہی ہوں گی کیسی یار سو تو نہیں گیا یار یہ ہے نہیں نہیں ہی سویا یہ دیکھیں rethink کیا تھا کیا تھا کیا تھا تلت یہ تھا سبسکرائبر یہ کیا تھا سبسکرائبر سبسکرائبر ہی تھا سبسکرائبر صرف اپنی پروفائل چینج کا سکتا ہے ٹھیک ہے اگر تم اوٹ انپ چاہے کہ مجھے پلا ہوگا تکر میں تمہیں ادنسٹر کو دیکھا سکتا ہے یہ ہے یہ ایسے ویسے نہیں یہ ایڈنسٹر ایڈنسٹر ہوتا ہے یہ کیا تھا ایڈنسٹر ہوتا ہے آپ کا ایڈنسٹر کو ہونے آپ کا ایڈنسٹر کو ہونے میں کدھر ایڈنسٹر ہوں ابھی تمہارا ایڈنسٹر آنے والا دوگ سا آگے اچھا جی سیفی بڑی یاد پوچ گئے پوچ گئے پوچ گئے پوچ گئے اچھا یہ دیکھتا ہے میں چک یہ پوچ گئے پوچ ہے اب سمی عبدال سمی تمہارا کیا رول تھا یہ سمی جو ہے اپنی پوچ دیکھ سکتا ہے یہ پینڈنگ ہے یہ کہے اب میں شیردی سے لاغ ان کرتا ہوں میں نے ایسے ہی عبدال سمی کو تبارا جو ہے نا اشیردی اشیردی تیرا پاسور میں سیو رکھتا ہے تو کبرانہ نہیں کس سے جگہ تھی جس طرح ہم ران پان کہنا ہے نا نہیں کبرانہ اب یہ شیردی پورا ایڈنسٹریٹر ہے یہ کیا کرتا ہے آل پوچ کو چیک کرے گا اس میں ایک جو ہے پوچ بائی سمی جو ہے وہ کیا ہے پینڈنگ تو میں اس کو کیا کروں گا ایڈٹ کروں گا میں چیک کروں گا اس کی پوچ کو پتا چلے گی یہ ٹھیک ہے اس کی پینڈنگ پاریو ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں میں کئی پینڈنگ پاریو نہیں ہے اچھی پوچ ہے اس میں ساری چیزیں ٹھیک کی ہیں چلو جی پبلش کارتا ہوں تو سمی کی بھی جو ویب سیٹ جو ہے پوچ کو پبلش ہو جائے گی تو یہ میں بتا رہا تھا کہ سیٹنگ کے دوران جب آپ جنرل میں جاتے ہیں تو اگر آپ نے یوزرز کو لاؤ کرنا ہے کہ وہ ریجسٹر ہو تو ان کا اینی ون کین ریجسٹر تو آپ یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں جب اس کا رول کیا ہوگا تو کیا کرنا چاہیے کہ وہ صرف پوچ کر سکے اور ہم صرف اس کی پوچ کو کو پروو کر سکے تو کیا ہوگا سنٹری بیٹر ٹھیک ہے ڈیٹ کا فار میٹ کس طرح کو ہونا چاہیے ڈیٹ کس طرح کی نظر آنی چاہیے ٹائم زون مارا کیا ہے پاکستان کا پلس فائف ہے تقریبا ٹھیک ہے ہم اپنے پاکستان کے پلس فائف تھرٹی ہے پلس فائف ہے پلس فائف ہے سالہ یا کس طرح آپ تین بندے میں نہیں مانوں گا تکتہ داری بات مانی پڑے گی تو یہ آپ نے جو ڈیٹ کا فار میٹ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے وہ ادھر آ جائے گا جو جلو کر رہے گا ٹھیک ہے نا آپ اس کو ایسے رکھتے ہیں ٹائم فار میٹ ٹائم کس طرح نظر ہے پی ایم میں آئے کس طرح کا پی ایم لکھا ہو کس طرح کا نظر ہے تو آپ کا ڈے کب سے سٹارڈ ہو جی ہاں سے کس طرح کر گئے سیچڑے سیچڑے پرائیڈ آزم چھوٹی ہوں لی چلو چھوٹی ہوں لی سنڈے بھی سنڈے بھی تو پھر منڈی کوئی رہنے لی سنڈے بھی اس کو چیز جس کو ہم نے کیا کرنا ہے سیڈ تو جب بھی آپ نے ورڈ پیس کو انسٹال کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے تیمز انسٹال کرنا ہے اپنی مردی کا پھر اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے سیٹنگز اس کے بعد اس کی جنرل سیٹنگز کریں گے پھر رائٹنگ سیٹنگز کیا ہوں گی رائٹنگ مثال کے دور پر اگر آپ کو یہ ایک کوشٹ اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کی ڈیفالٹ کٹیگری کونسی ہے تو یہاں پہ لسٹ آف کٹیگریز آ رہی ہوگی یہاں پہ لسٹ آف کٹیگریز مجھے آ رہی ہوگی یہ دیکھیں میں یہاں پہ کچھ کٹیگریز ایڈ کر رہی تھا پھر اس پہ کٹیگریز کٹیگریز یہاں پہ نظر آئیں گی یہ انکیٹاگریز کو ہی کٹیگریز مجھے ٹھیک ہے اس کو میڈٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ موبیلز کی ہے نا یہاں پہ نوکیا لگ دیتا ہوں یہاں پہ کیا لگ دیتا ہوں نوکیا ٹھیک ہے یہ اس کا یو آرل بنے گا یہ اس کا کیا بنے گا یہ میں پھر آپ کو بعد میں بکاتا ہوں اس کی تھوڑی چی دسکرپشن لگ دیں ٹھیک ہے نوکیا کمپنی کے بارے میں ٹھیک ہے کم از کم آپ اس کو سو کی سو ورڈز کی لازمی ریکھیں ٹھیک ہے نوکیا کے بارے میں نوکیا کب بنی نوکیا کب فوت ہوگی نوکیا کب اٹھی نوکیا کب چاہتی نوکیا نے کون کون سے پروڈکس بنا ہے یہ ساری آپ نے دیکھتے اس کو کیا کر لینا ہے سیز گا بیک ٹو کٹیگریز آئیں گے ہم ایک اور کٹیگری آئی کر لیتے ہیں یہاں پہ دوسری کٹیگری کر لیتے ہیں چل ہوگی اوپو ٹھیک ہے اس کا سلک آپ نام بھی دیں گے نا تو یہ آٹومیٹیکلی اوپو کر دے گا ٹھیک ہے لیکن میں کہتا ہوں اس کا سلک آپ چینج کر سکتے ہیں اوپو اوپو ڈیش موبائلز اوپو موبائلز دیکھیں نام بھی لکھیں چلو آپ کے سامنے آ جائے گا اس کو پیرنٹ کٹیگری بنانا ہے کنی بنانا اوپو کو ایڈٹ کرتا ہوں اس کا سلک کیا ہے آپ اگر چینج کرنا چاہے آپ کو موبائلز کر دیں ٹھیک ہو گیا اور ڈسکرپشن آپ لازمی لکھیں گے میرے پاس تیم اچھا یہ ہو گیا اب یہ کٹیگریز آگئی ہیں آل پوست پہ میں دوبارہ جاؤں گا پوست میں چیک کروں گا یہ سامنے والی پوست کو یا کھوڑا سا کھر لیتے ہیں اس میں دیکھیں یہ جو کٹیگریز ہے یہاں پہ یہاں کٹیگریز آ رہی ہے میں نے کوئی کٹیگریز نہیں کی تھی تو کیا آ گیا نوکیا نوکیا کو چینج کر لیتا ہوں نوکیا کر لیتا ہوں تو ویو پوست کریں گے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ اس کی کٹیگری نیچے کیانسی سے ہو رہی ہے تو کٹیگری کا کیا یو ایرل آ رہا ہے اوپو ایسا اوپو موبائل اوپو اوپو ٹھیک ہو گیا اب ابھی سیٹنگز پہ ہوں کر رہے رائٹنگ کی سیٹنگز کرتے ہیں یہ پوست گھر آ بار میں آئے ہیں کہ نوکیا یہاں پہ دیفالٹ کٹیگری کونسے ہوگی اوپو سلیکٹ چاپ ہی میں کوئی پوست کروں میں اگر کٹیگری سلیکٹ نہیں کرتا تو سسٹم جو پوست سلیکٹ کرے گا وہ کونسے ہوگی اوپو ہوں گا دیفالٹ کٹیگری پوست فارمیٹ کیا ہے سٹنڈرڈ ہے سائٹ ہے لنک ہے ایمج ہے نہیں آپ نے اس کو کیا کرنا ہے سٹنڈرڈ ہی جانے یہ پھر میں آپ کو دیفالٹ فارمیٹ یہ سارے بتاؤں گا کہ کون کون سے فارمیٹ ہے اور کس فارمیٹ ہم لے کے چلیں گے اس کو پھر یہ میل سرور کی سیٹنگز ہوتی ہے یہ بڑی لبریس کی سمجھ کہ جب بھی آپ کو اسی پینل کے اوپر یہ سیٹنگز کرتے ہیں کوئی ایمیل بناتے ہیں اپنے سرور پر وہ اس کی سیٹنگز بھی آپ کو دینے ہیں اس کی سیٹنگز بھی آپ کو دینے جانتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے وہ سیٹنگ جہاں پر سیٹ کر دینے ہیں مثال کے طور پر کوئی آپ کو ایمیل کرتا ہے عاقہ ایمیل جنہوں پہ پہنچے گا اور یہاں پہ کیا کر دے گا ایمیل کے ذریعے سے پوستنگ ہو سکتی ہے اس کا ورڈ پریس نا اس میں بڑے فیچر ہے اب اس سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ سیٹنگ کر دے گی یہ بعد میں کیسے ہوگا یہ ساری انفرمیشن آپ نے کنٹرول پینل والے بندے سے لے لینی ہے کہ میل سرور کون سا ہے یہ چیزیں لے لینی ہے اس کے بعد ریڈنگ والی آپ نے کرنی ہے ہوم پیج پہ کیا چیز ڈسپلی ہو آپ کی لیٹس پوست وہاں پہ کیا ہوں گی شو ہوں گی بلوگ پیجز شو ایڈ موسٹ اگر آپ یہاں پہ تین پیجز کر دیں گے یہاں پہ دو کر دیں گے دو پیجز کے بعد وہ پیجی نیشن شروع کر دے گا ایک پیج پہ کتنی پوست آئیں گی دو تو یہ فیڈز ہوتی ہیں اس کی مثال کے طور پر یہ میری ویب سائٹ ہے اس کی میں فیڈز کروں گا اس کی فیڈز کچھ اس طرح کی نظر آئے گی ٹھیک ہے یہ ہم سب میٹ کرتے ہوتے ہیں یہ جیسن کے اندر سمجھ لیں ایکس ایم ایر کے اندر ٹیک ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ سرچ انجن اس کو پسند کرتا ہے اس کے اندر اس میں پرما لینگ کانٹ کمیٹ کانٹ ایچ انڈ ایوریٹھنگ جو نے اس میں لکھی ہوتی ہے غیر نہیں تھا مجھ جی سچا جی سچا یور لیٹس پوست اس کے پیج کے اوپر آپ کی لیٹس پوست آ رہی ہوں گے اگر پیج آپ دیکھیں گے نا یہاں سے دیکھ آپ کا پیج بنا آپ پہ دیکھیں گے یہ پوست آ رہی ہے نا یہاں میں ٹھیک ہے ریسرس پوست آ رہی ہیں آپ کی پاس یہ نیچے پوست آ رہی ہیں ایک پیج پہ کتنی پوست آ رہی ہیں میں کہتا ہوں دو دو کے بعد کیا بننا شروع ہو جائے پیجز پیجز بننے شروع ہو جائے تو میں اس کو اگر سیو کر دیتا ہوں اصل میں ہر تھیم میں نا ایشو ہوتا ہے کہ وہ تھیم یہ والی پوست شو کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے اب یہ دیکھیں دو پوست نظر آ رہی ہیں نا آپ کو ایک اور دو اس کے بعد اس نے کیا بنا دیا پیجز بنا دی ہیں آپ جب اس کے یو آرائل میں دیکھیں گے یہ دیکھیں تو پیج ٹو آ گیا کیا آ گیا پیج ٹو پیج ٹو وہی پیج ہے انڈکس پیج تھا لیکن اس کے پاس اس کے پاس تیسری پوست آ گیا تو آپ ایک پیج پہ کتنی پوست شو کروانا چاہتے ہیں پچاس آٹھ ستر ایسی لے پیسو جتنی بھی شو پیجز شو بھی کروانا چاہتے ہیں کہ نہیں کروانا چاہتے ہیں جب آپ تھیم ڈویلمنٹ کریں گے نا تھیم ڈویلمنٹ میں پھر میں آپ کو سنگا ہوں گا کہ یہ کیسے آپ نے چینجز کرنے ہیں پیج جنیشن کیسے ختم کرنے ہیں آپ نے آپ چاہتے ہیں کہ بس پہلی پانچ شو باقی کوئی شو جیسے یہ رائٹ سائٹ پہ آپ کے ریسنٹ پوست کا آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا ان چیزوں کی سامل آگئی ہے یہ لیٹس پوست کیسے یہاں پہ شو ہوگی یہ اگر آپ اپنا پیج کچھ اور بنانا چاہتے ہیں یہ ہوم پیج کون سا ہو سیمپل پیج تو یہ میں اس کو سیو کار دیتا ہوں اب میرا ہوم پیج چینج ہو جائے گا اب اس پیج کے اوپر کوئی چیز نہیں آ رہے ٹھیک ہے یہ چیزیں آ رہی ہیں نیچے پوست شو نہیں ہو رہی ہیں لیکن میں جب سیمپل پیج کے اوپر کلک کرتا ہوں یہ جو سیمپل پیج ہے یہ اصل میں میرا کیا ہے ہوم پیج ہے یہ میرا کیا ہے ہوم پیج کے نیچے یہاں پہ وہ ساری چیزیں آنی شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا یہ میرا ہوم پیج بن گیا ہے ٹھیک ہے پوست پیج سیمپل پوست کا پیج کون سا ہو سیمپل پیج میری پوست بھی یہاں پہ شو ہو جائیں گے تو کسی بھی پیج کو ہوم پیج بنانا ہو تو آپ نے دوسرا کرنا ہے ایک اور پیج کر لیتے ہیں اس کا نام بینے کیا رہا دیا لاغ رہا دیا لاغ رہا دیا لاغ رہا دیا اس کا مینے میرا ہوم پیج کون سا بنے گا سیمپل پیج اور پوست پیج کون سا آئے گا یہ بلاغ پہ کلک کروں گا اس کے اوپر میری پوست شو ہوں گی اس کے میری پوست شو ہوں گی جو میں شو کروانا چاہتا ہوں ٹھیک ہو گیا اگر آپ لیٹس پوست کرتے ہیں تو وہ آپ کی پہلے پیج پہ ہی آئیں گے پھر آپ کی جو پیج ہے وہ کھل ٹیکسٹ شو ہوں یا سمری شو ہوں تو آپ نے میشہ سمری کرنی ہے کیا کرنی ہے تو سمری کرنی ہے تو میں ایک پوست جو ہے نا اس کو ذرا چینج کر کر دکھاتا ہوں آپ کو اس کی سمری کیسے شو ہوگی یہ جو کہ لوکل ہو اس پر میں کام کر رہا ہوں تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں کسی کار کروں اور بعد میں اس کو مجدید کر رہا ہوں یہ بہت بڑی ویب سائٹ ہے یہ سپکر آرٹیکلز ہی آرٹیکلز ہوتے ہیں لوگ اپنے آرٹیکلز لگتے ہیں لنک پیلٹنگ کے لیے یا آپ کی اپنی ایفرمیشن شیئر کرنے کے لیے یہ ایک ہے تو میری ویب سائٹ موبائلز کے ریلیٹر چلے میں اس میں ہیلپ کی چیزیں ڈال دیتا ہوں موبائلز کے لیے اچھے نہیں موبائلز کرنے لي اچھے نہیں موبائلز کے لیے اچھے نہیں بلکہ ایسے ہی کہا رہا ہے مارے بڑا ہوتے اتنے ہوئے ہیں اس کا آئیٹیکل میں نے کارٹی گیا ہے یہاں میں نے پیج کر دیا اس کا سورس سے لے دیتے ہیں کہ سورس یہاں پہ آجائے گا بلوگ میں جا کے میں اس کی کیٹیگری سیلیکٹ کر یہاں سے بھی آپ کیٹیگری آئیڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ کیا کہا سکتا ہوں یہاں پہ لے دیتا ہوں یہاں پہ لے دیتا ہوں آپ کی مردی ہے اس کو جیسے مردی کریں اس کو پیر انگیٹ کریں گے ٹھیک ہے کینسر بان گی آپ کو کو ختم کریں ٹھیک ہے اس کے دو ٹیمپلیٹس ہیں یہ والا کرنا ہے یا یہ والا کرنا میں اس کو کر لیتا ہوں تاکہ لیپ سائیڈ بار دونہ گرہ اچھا اس میں یہ دیکھیں یہ ایکسیپٹ بھی ہے اس کے اندر تو یہ بھی میں نے آئیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ایکسیپٹ میں میں یہ والا ڈال دیتا ہوں رگاڈ سے کونسا رگاڈ سے رگاڈ سے رگاڈ سے موس یہ ہے نا وہ بس یہاں سے بھائی موڈیفکیشن پہ کر لیتا ہوں بلوک پہیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے اچھا یہ یہاں سے یہ بھی میں چینج کر سکتا ہوں یہ عبدالسامی کی ہے یا چیزی کی ہے جی میں اسنین کو دے دیتا ہوں یہ اسنین کی پوست کی کیٹیگریز لگا دیں آپ فیچرڈ ایمجی بھی یہاں پہ لگا سکتا ہوں نہیں لیکن ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں ابھی میں سے آپ کو سیٹنگ سمجھا رہا ہوں اس پوست کو ویو کریں گے یہ پوست کے یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ پوست ٹھیک ہو گئے اچھا مجھے یہ بات سن لیں اس میں جو میں بھی سمجھانا چاہتا تھا کہ جب آپ بلوگ پہ جائیں گے بلوگ آپ کو کون سا بن گیا ہے یہ جو ایکسرپشن تھی نا سب وہ یہاں پہ آ گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ تھوڑی سی ڈسکریپشن یہاں پہ دے تاکہ یوزر یہاں سے پڑھ کے یہاں سے کلک کریں کینسر والے جو پروموٹ ڈویلمنٹ ٹھیک ہو گیا اب یہ فل ٹیکسٹ ہے یا سمری میں فل ٹیکسٹ کروں گا اور اس کو سیو کر دوں گا تو جب میں ہوم پیج پہ کلک کروں گا تو وہ فل ٹیکسٹ شو ہوگا یہاں پہ کیا شو ہوگا یہاں پہو چکل کریں اس باپو چکل کریں اس بے ٹیکسٹ ہے ایسے پیج پہو چکل کریں اس کو سمپل دے جیئے اور اس کو باپو چکل کریں اس کو باپو چکل کریں پہو چکل کریں گا لوگ پہ ہوں گا تو ادھر کیا شو ہو رہی ہے پھول ٹیکسٹ کیا شو رہا ہے اور اگر میں اس کا ایکس ایکٹ ختم کر دیتا ہوں اگر ایکس ایکٹ کی تاجہ میرا بھائی یہ میں ختم کر دیتا ہوں یہ اپشنل ہے اس کو ختم کر دیتا ہوں وہ پھول ٹیکسٹ شو کرے گا آجانا بس کی نکرونہ ہو سکتا ہے ٹھیک کی یہاں پہ وہ سمری اس کی شو کر رہا ہے کیا شو کر رہا ہے میں نے اس کو کوئی رہا ہے کہ پھول ٹیکسٹ شو کرنا سیچینی کرنے کی اگر اس کو کیا شو کرنا چاہیے چین کی اندر نا اس شائعے ٹیم Изی جس کا ٹوچسیم دیا ہے وہ ساین خود کچھ تا ہی ٹیم پرچلسٹه گرفت یہ ہے ہیا قوbi ، دیم روح یہ سو ہی ٹیمز��� acceptance ٹھیک ہے یہ ختم ہوگا تو اس کے نیچے یہ دوسرا سٹارٹ ہو جائے گا یہ پہلے پیج ہے اور یہ دوسرا پیج ہے حسنین کی پورٹ دوسرے نمبر پہ آگئے تو جب آپ اس کو کیا کریں گے یہ تھیم میں ایشوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تھیم باز کا تو ورٹ نے اس کے بالکل اکارڈنگلی نہیں بنا ہوتا تو وہ اس کو میں نے کیا کیا کہ سمری کیے میں نے اس کی اس کو سمری شو کروائے گا اگر اس کو وہ کھول ٹیسٹ کروں گا وہ کھول ٹیسٹ شو کرے گا اس کے بعد ہے اس کے بعد کیا ہے یہ بڑا امپورٹن ہے آپ نے یاد رکھنا ہے اسیو پوائنٹ آگیو سے کہ آپ نے کمیٹس کبھی آف نہیں کرنے کسی بھی کونس کے لوگوں کو مصروف رکھنا ہے کہ وہ آپ کی کمیٹس انسٹ کریں کمیٹس کے رپلائنگ کریں جتنے زیادہ کمیٹس ہوں گے اتنا زیادہ پائنٹ آٹا لوگ مصروف لے تو اس نے کی ورڈز کی ڈینسٹی بڑھتی جاتی ہے ملٹیپل دیکشنز میں جا رہی ہوتی ہے آپ کمیٹس کو ہے نا وہ اپروو کرنے کے بعد شوڑ کریں دیکھ کمیٹس کو بھی پبلش نہ ہوں گا سمجھے اس کے لیے کہے اٹمپ کو نوٹیفائی اینی بلوگ لنکھ لنکھ دو فرم بی پوست پوست جب بھی آپ کرتے ہیں تو وہ جو لنکھ ہوتے ہوں کو یہ چڑھا جائے اللہ لنکھ نوٹیفکیشنز فرم ادر بلوگ اللہ لنکھ نوٹیفکیشنز فرم ادر بلوگ ادر بلوگ سے اس کو نوٹیفکیشن اللہ پیپلس کو کس چیز کی اللہ بلوگ سیکر نوٹیفکیشن BARC فرم ادا stop اللہ بلوگ آپ پیشنٹ اللہ والدن کو اللہ بلوگ پہ کیا کرنا ہے اللہ حقات کیا iciones انسان اب جب بھی جوسر کریں گا تو اس کو ریچسٹر ہونا ضروری ہے اس کو ریچسٹر ہونا ضروری ہوặt جو بھی آتھر کمیٹس جو ہے نا آئے گا اس کا وہ مست فیل آوٹ نیم ایڈ ایمیل وہ اپنا نیم بھی فیل کرے گا اپنا ایمیل بھی وہ ریجسٹر بھی ہوگا آتومیٹیکلی کلوز کمیٹس آن پوچڑ دن پورٹین ڈیز چاہتے ہیں کہ پورٹین ڈیز کے پاڈ وہ کمیٹس نہیں آپ نے نہیں اس پر رہو ہوں کافی دن تر چلتا رہے جو کمیٹس کوکیز آب ان چیک ورگ آب کمیٹس آؤٹر ککوکیز ٹو ڈیز سیٹ سیٹھے ککوکیز کے آب کیوں ہیں ککوکیز کے آبی نا مجھے آپ کی ایک سپیس ہوتی ہے آپ کے لوکل کلائنٹ کو یہاں پہ وہ فائل سگی رائٹ کر دیتا ہے اٹیوکٹیوٹی یوزر کی ہوتی ہے اس کو سیو کرتا ہے وہ سرور پر پھر سیو نہیں کرتے اس کا پیتہ یہ ہو جاتا ہے کہ سرور پہ راشنہ بلتا ہے لکھوں لکھ یوز کرتے ہیں تو اس کی سیٹنگس آگ بھی نہیں ہوتے ہر فائلوں میں دینا میں نے اگر یہاں پہ لگن کر لیا ہے لگن کرنے کے بعد میں اس کا میرا پاسورڈ یاد رکھتا ہے وہ کوکیس میں سے اٹھا لیتا ہے کہ اس کا پاسورڈ یاد رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ٹھیک ہے تو وہ کوکیس کا میسیج سینڈ کرے گا سنور کو کہ اس نے پاسورڈ سیل کرنے کے لیے کہا ہوا ٹھیک ہے تو اس کے سیشن کو وہ منٹین رکھتا ہے تو دو دن بعد بھی وہ ڈیش بول اپن کرتا ہے تو اس کو لوگ نہیں کرنا دیکھتا اینیبل تھریڈ نیسٹڈ کمیٹس تو آپ نے کمیٹس کے نیچے ریپلائی کرتے ہیں تو دوسرا کمیٹ کرتا ہے تو اس کا ریپلائی شوڈ ایسے لگتا ہے کہ اس نے کمیٹ کیا ہے ایک بندے نے اس کے نیچے دوسرے اس کا ریپلائی کیا یہ نہیں کہ برابر کیا ہوگا کتاب نے کمیٹ کیا نہیں کمیٹ کا ریپلائی بھی ہوتا ہے تو کمیٹس کے ریپلائی ہوتے ہیں وہ نیسٹڈ میں آ جاتے ہیں نیسٹڈ سے بلا تو اس کا چھوڑا سا بچہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے ایسے شو ہوتا ہے کہ اس ہی کوئیسٹن کا انسر دیا ہے کسی لگتا ہے اچھا وہ کہتا ہے break کمیٹس into the pages with 50 top level کمیٹس per page and the last page displayed by default وہ کہتا ہے کہ آپ نے کمیٹس کو کتنے کرنا ہے 50 pages پر رہا ہے جو top level کمیٹس ہوگی ان کو 50 کے بعد اس نے page دے گی یعنی کہ کمیٹس کے بھی کیا بنیں pages بنیں anyone post a comment ہر کوئی کمیٹ کیا کر سکتا ہے کمیٹس is help or moderation جب کمیٹ کرتا ہے تو وہ approve ہوگا تو کمیٹس show ہوگا ویب سائز کو administrator approve کرے گا تو before کمیٹس 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 stay ایک کمیٹس część اللہ زنگ دوستو کمیٹس دال مaman اگر ایک لنک بھی ہو نا تو اس کو ٹھیک ہے اگر یہ ورڈ آ جائے مثال کے طور پر سانگز کا ورڈ آ جائے تو کمیٹ نہ آج کمیٹ کو دریکٹ کمیٹ پبریش نہ آج سانگز کا ورڈ آجائے ٹھیک ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر تو غلط ورڈ بھی شامل کرتا ہے تو وہ اس کو شامل کرتا ہے آپ نے وہ تمام ورڈ لیں دینے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اچھے نہیں ہے اکلاب سے گرے ہوئے ہیں وہ کی ورڈ شامل نہ کریں وہ سانگزہ رہے ہیں کہ کسی کو دیکھیں کومیڈال دیں کومیڈال دیں بس کومیڈال کے دوسرے کومیڈال کے دوسرے اس میں پھر اگر آپ کسی کا ڈریس 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 بلوگ کرنا چاہتے کہ ایک بندہ کومیڈال راہے ہیں وہ کومیڈال سے دیکھت ہے خوشنا را negócio اے مشاہaccord جب آپ یہ دیکھنے کومیڈ اے اوہ کومیڈ laser کومیڈاص کومیڈ start کمیٹ کو جب ایڈٹ کرتے ہیں تو ہاں بھی یہ شو ہوتے ہیں یہاں بھی ہمیں ایک کمیٹ ویسی کر دیتے ہیں یہ ہے یہاں بھی کمیٹ میں لگ دیتا ہے تو یہ ایک کمیٹ چوز کر دیتا ہے دو کمیٹ چوز کر دیتا ہے اس کو میں ایڈٹ کروں گا اس کو کیا کروں گا تو اس کے نیچے ایک کمیٹ چوز کر دیتا ہے اس میں ایڈٹ نہیں آتا ٹھیک ہے اس میں ایڈٹ نہیں آتا ٹھیک ہے سی پینل میں ہمیں کیا نظر آئے گا اس کا وہ ویب سائٹ جب آپ کو سی پینل پر سپاؤں گا اس پر اس ویب سائٹ جو ہی ہوگی ہوگی انسال میں جائے پر یہاں پہ ہے ایڈٹ موبائل سیڈٹ اپ اس سے میں لکھوں گا سی پینل ٹھیک ہے سی پینل میں اسے رام چیک کریں گے کہاں سے زیادہ کمیںٹس بیک لیٹس متک کے لیٹ پہ کروں گاrie ہے کریں میں ہمیں آجا ہمیں کورا جائے کیا کا مدÉ دعا پہ pat 관� 관� pacr梅ہ اور اس کے بعد ڈال یا اٹھا آجائے۔ آپ اس میں سے کوئی بھی ایک سلیپ پاس ہے۔ آپ کے بنا پرپائر کے ساتھ لگ جائے گا ہے۔ اس میں آپ نے یہ دیکھت گیا ہے۔ دیکھنے جی جو ہے سوٹیبل فرار آئیڈیا سے تی جی کوسیبل فر افنسر یویلی آئیڈیا سرٹین اور اباؤ آر جو ہے انٹیل فر اڈرڈ اباؤ سیونٹی ایکس ایون مور میچور دن اپاؤ تو جی جو ہے وہ سب کے لیے جاؤ سوٹیبل ہو یہ پھر میں یہ ویڈیو سے ہٹ کے بتا تو آپ کو ٹھیک ہے یہ چیزیں جو ہے ساری مہمی بتا جیے اس میں شیئر سیٹنگز ہوگی میڈیا کی سیٹنگ کر لیں کہ تھامنیل کا سائز کتنا ہونا چاہیے جب اپلوڈ کرتے ہیں تھامنیل بنتا ہے میڈیم سائز کتنا ہو لارڈ سائز کتنا ہو اپلوڈنگ فائلز کتنا یہاں سے اب اس کو کیا کرتا ہے اس کے بعد ہے پرما لنکس اس کے بعد کیا ہے پرما لنکس ہے اب یہ سب سے اچھی بات ہے سامنے میں چاہتا ہوں کہ میری جو ویب سائٹ ہے اس کا جو یوئرل بنے وہ ایسے بنے کہ سب سے پہلے کیا چھو ہو کٹیگری پر اس کے بعد پوسٹ نیم شو ہو اس کے بعد کیا ہو پوسٹ نیم شو ہو اور کیٹیگری میں کیٹیگری کا ورلڈ نہ آ رہے یہ وہاں پوسٹ کرتا ہوں نا یہاں پہ کیا یہ ڈیٹ آ رہی ہے جنس میں ٹھیک ہے یہ کیٹیگری ہے تو کیٹیگری میں کیٹیگری کا ورلڈ آ رہا ہے تو میں کہتا ہوں نا فرما لنکس میں جائیں یہاں پہ ڈارٹ لے دوں گا ڈارٹ لے دوں گا اب جا ہو گا اب یہ اس کے سارا یوئرلہ سکتے ہونے گا یہ دیکھیں کیا ہو گیا اس کا اس کی کیٹیگری کونسی کینسر کینسر میں یہ اور پوسٹ کیا ہو گیا ٹھیک ہے اب میں ہوم پہ دوبارہ جاؤں گا اب اس کا کونسی اس کا دیکھیں اس میں کیا ہے کینسر ہے اب یہ نیچے سنین آتھر ہے تو نوکیا میں اس نے پوسٹ کیا ہو گیا اس نے نوکیا میں پوسٹ کیا ہو گیا ٹھیک ہے اور اگر کسی کیٹیگری کو آپ سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ کیٹیگری نوکیا آ رہی ہے یہاں پہ کیٹیگری کا ورڈ نہیں ہے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہ سرچ انجن فرینڈی یو ارل بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں ایک چیز جو رہا گیا وہ ٹیک بیسٹ ہے کونسی ہے ٹیک بیسٹ ہے یہ پھر میں آپ کو کھا ٹیک بیسٹ یہ ہے یہ تب تک کے لیے اللہ حافظ